ہلو ای بریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں نو سے دس سال کے بچے کی دھو تیس الوار کی کٹنگ کرنا اس کی کٹنگ کرنے کے لیے میں نے دو میٹر کا فیبرک لیا ہوا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم اس طریقے سے کپڑے کو کھول لیں گے اور اچھے سے بچھا لیں گے ہم اس طریقے سے کپڑے کو کھول لیں گے اور ڈبل فولڈ کر کے اچھے سے بچھا لیں گے ہمیں اسے اچھے سے بچھا لینا ہے تاکہ اس میں ایک بھی شنک نہ ہو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں اس کونے کو پکڑنا ہے اور اسے ٹرائنگل شیب میں فولڈ کر لینا یعنی سموسے کے اکار میں ہمیں اسے فولڈ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم اسے اس طریقے سے ایک دم برابر کر کے فولڈ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھئے یہ ہمارا فورتھ فولڈ ہو گیا ہے فورتھ فولڈ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے یہاں پر دو انچ پر نشان لگا لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس کونر پر دو انچ کا نشان لگا لینا ہے ہم نے جو دو انچ پر نشان لگایا ہے اب اسی نشان پر اس طریقے سے ہم نے ٹیپ کو رکھنا ہے اور اس سلوار کی لمبائی کا نشان لگانا ہے ہمارے سلوار کی لمبائی 32 ادم 32 انچ پر نشان لگا لیں گے اور یہ جو کپڑا بچ رہا ہے ایکسٹرہ ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ کٹنگ کیا ہوا جو ایکسٹرہ کپڑا نکل رہا ہے اس سے ہم اپنے سلوار کی بیلٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے ہمارے سلوار کی فل لمبائی 32 انچ ہے اب ہم اپنے سلوار کی پہنچے کا نشان لگائیں گے سلوار کی پہنچے کا نشان ہمیں چھے رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے چار انچ پر نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے ہم چار انچ پر نشان لگا لیں گے کیونکہ ہم نے ادھر دو انچ پر نشان لگایا تھا تو ٹوٹل ہمارا چھے انچ ہو جائے گا اب ہم کروچ یعنی آسن کا نشان لگائیں گے آسن کا نشان ہم اس سائٹ سے لگائیں گے اس طریقے سے ہم نے ٹیپ کو رکھنا ہے اور آٹھ انچ پر نشان لگا لینا ہے یہاں پر ہم ایک انچ پر نشان لگائیں گے اس طریقے سے ہم ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طریقے سے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کر دیں گے سیدھی لائن ڈراؤ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آسن کی گلائی دیں گے ہم اس طریقے سے آسن کی گلائی دیں گے اب ہم نے اس سائٹ پر آدھ انچ پر نشان لگا دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نشان لگا دینا ہے اور ہلکا سا گلائی دے دینا ہے اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اسے کٹ کر دینا ہے یہاں پر ہماری مہری کا نشان ہے یہاں پر ہم ہلکا سا نشان لگا دیں گے اور اس کو ہم آدھ انچ جو ہم نے نشان لگا ہے اس کو ہلکا سا گلائی دے کے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہمیں اسے اس طریقے سے کٹ کر دینا ہے اس طریقے سے ہم نے دو تیس الوار کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے اس کی بیلٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو چلیے ہم اس کی بیلٹ کی کٹنگ کرتے ہیں ہم نے اس طریقے سے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی لمبائی پر نشان لگائیں گے تو فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کی لمبائی نہ پیں گے ہمیں اس کی لمبائی اکیس انچ رکھنی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اکیس انچ پر اس بیلٹ کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی چوڑائی ہمیں ساڑھے چھے انچ چاہیے یہاں پر ہمارے بیلٹ کی چوڑائی چار انچ آ رہی ہے بھٹ ہمیں چاہیے چھے انچ تو یہاں پر ہم نے اکشا کپڑے کو لینا ہے اور یہاں سے سٹچ کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو لینا ہے اور رکھنا ہے یہاں سے ہم اسے سٹچ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے بیلٹ کی چوڑائی ہمیں آ جائے گی یہ دیکھیں چھے انچ ہمیں چاہیے اس کی چوڑائی تو چھینچ ہماری چوڑائی آ گئی ہے اب ہم سلوار کی میانی کی کٹنگ کریں گے اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے کپڑے کو ہم فولڈ کر لیں گے اور میانی کی کٹنگ کر دیں گے ہائی ہوپ آپ کو یہ دھوٹی سلوار کی کٹنگ پسند آئی ہو اور ہیلتھ فول لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ